بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شیخ صاحب میں پاکستان سے عمرے پہ آ رہا تھا تو کچھ دوستیں میرے جنہوں نے کہا ہے میرے یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے یہ موٹھے انہوں نے دیا ہے کہتے ہیں کہ یہ عجر ایسوت پہ خانہ کعبے پہ مقام ابراہیمی پہ حرم شریف نے جا کے یہاں پہ وہ دم کرائیں اور لے کے آئیں تو ہم اس کی پابندی کریں گے یہ ہاتھ میں رکھ داریں گے تو یہ میں آپ سے پوچھنے آئے ہوں کہ یہ جائز ہے اسلام میں کہ ناجائز ہے شیخ صاحب یعنی کیا کہا کہ کعبت اللہ پہ لگانا ہے جی کعبت اللہ پہ اس کو اس طرح ذرہ وہ کر دیں اس نے کہا کہ کعبت اللہ سے ٹیچ کرنا ہے جی ٹیچ کر دیں اس کو اس طرح ذرہ پہ دیں اور اسے مدینہ آ کر گے مدینہ میں مقامیں جالی پہ جی سب کو جتنے جواروں پہ جتنے مقامہ آتے ہیں اور پھر جب لے جائیں گے آپ تو پہنیں گے ہم کہتے ہیں ہم انگلیوں میں پہنیں گے اور یہ بختور بھی ہوگا ہمیں بہت فائدہ ہوگا تو میں نے کہا میں لے جوں گا مجھے کوئی غرض نہیں ہے لیکن آپ نے کیا اس کو کچھ لگایا گا کعبت اللہ پہ شیخ صاحب میں نے کیا لگائے علم نہیں تھا اس لئے آپ سے ملنے آئے تھا میرا تو بہر کے میرے بھائی دیکھئے کوئی بھی کام کرنا ہو تبرک سمجھ کے برکت سمجھ کے فائدہ سمجھ کے عجر اور ثواب سمجھ کے دنیاوی فائدہ سمجھ کے دینی فائدہ سمجھ کے آخرت کا فائدہ سمجھ کے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اللہ رب العالمین نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے اگر ہے تو کرنا ہے نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے لوگوں کو جو چیز اچھی لگے لوگوں کو جو چیز ذہن و دماغ سے ان کو اچھا لگے وہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ کے حقے مطابق چلتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق چلتا ہے اب یہ بھائی نے یہ کہا ہے کہ اس کو قابط اللہ کے جناب قابل سے لگا دیا جائے یا مقام ابراہیم سے لگا دیا جائے یا اسی طرح سے مدیرے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی جہلی اس سے لگا دیا جائے تو کیا اس کا حکم ہماری اسلام میں ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو خود کیا ہے یا کسی امت کو کرنے کا حکم دیا ہے تو نہیں دیا دیکھیں قابط اللہ استواف کے لئے ہے اللہ نے کیا فرمایا وَلْيَقْقَ وَفُ بِرْبَيْتِ الْعَقِيقِ لوگوں کو چاہیے کہ قابط اللہ کا تواف کریں اور قابط اللہ پھر کسی لئے ہے کہ قابط اللہ حقیقت روح کر کے نماز پڑھا جائے نماز پڑھا جائے تو اس لئے قابط اللہ کیا ہے قبلہ ہے سارے سوچے کے مسلمانوں کا تو اگر برکت چاہیے قابط اللہ سے تو قابط اللہ کا تواف کیا جائے اور اگر برکت چاہیے قابط اللہ سے تو قابط اللہ سے روح کر کے نماز پڑھا جائے لیکن قابط اللہ کو چھونا یا قبط اللہ کو ٹچ کرنا ہاتھ سے ٹچ کرنا اس میں کوئی غر futah نہیں اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیے ہوتے ہیں اور ان کے بها صحابہ کرام بھی عمل کیے ہوتے ہیں ایسا نہیں کنا ایسا ہی حجر عصورت ہے حجر عصورت سے تبرک لینا ہے تو اس کو چونا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر عصورت سے تبرک لینا ہے تو ہاتھ لگا کر اس کو دوستا دینا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے برکت ملے گی کچھ اس پتھر میں یہ اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے تو پتھر حجر اسفر تکلیف دور کر دے یا تکلیف دور کر دے کا ذریعہ بنے یا کسی کو فائدہ چاہیے تو حجر اسفر کو چھو دینے سے چوم دینے سے اس کو تجارت میں کوئی فائدہ ہو جائے یا اس کے صحت میں کوئی فائدہ ہو جائے یا اس کے گھر میں کوئی فائدہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا جنت کا پتھر ہے اس پر چومنے سے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل ہوگا اور اس سے فائدہ بھی لے گا ایسے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کیا ہے اللہ تعالیٰ علمین نے فرمایا مقام ابراہیم کو کیا بناو مسلح بناو تو اگر آدمی تواف کرتا ہے تواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو برکت ملے گی اس کو فائدہ بھی لے گا لیکن مقام ابراہیم بجا کر چھونے سے اس کو چومنے سے فائدہ نقصان ملے گا کیوں کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کیا ہے اس کو چھونا انگوٹھی کو اس سے لگانا اس سے یا ہاتھ لگانا اس سے یا ہونٹ لگانا یہ سب شریعت کی خلاف وردی اللہ کے حکم کے خلاف وردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف وردی ہے اس سے پہز کھانا اس سے فائدہ کے بجائے گناہ ملے گا فائدہ نہیں بن کے گناہ ملے گا ایسے مدینہ آتے ہیں اب نبی علیہ السلام اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے چاروں طرف جالی لگی ہوئی جالی کو چھونے سے جالی کو ٹھچ کرنے سے کیا ملے گا پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کیوں جالی ہے نہیں اس جالی میں کیا فائدہ ہے جالی کو سب اس لئے لگائے گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بجرا ہے جس کے اندر قبرے ہیں اس کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے اس کو گھیر دیا جائے اس کو محبوظ کر دیا ہے یہ مقصد ہے جالی کا کسی زمانے میں لکڑی کی جالی تھی بعد میں وہ جالی آگ لنگ لی کے لئے سے جل گئی تو یہ جالی پھر لوہی بھی لگائی گئی ہے اب یہ جالی آج ہے کل کو نہیں پتا اس جالی کو ہٹا کر کوئی اور جالی لگائی جائے گی جالیوں میں کوئی برکت نہیں ہے ایسی مسجد نبی کے دیواروں میں کوئی برکت نہیں ہے دروازوں میں کوئی برکت نہیں ہے برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر امکہ کیا ہے ہم جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اسلام علیکم کی یارکہ سواب ملے گا اسلام علیکم ابو بکر سدی اسلام علیکم عمر الباروخ سواب ملے گا لیکن جائلی کو چھونا پیلر کو چھونا یا ایک دیوار کو چھونا اس سے سواب نہیں گناہ ملے گا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کر دی تو اس لیے جن بھائی نے یہ دیا ہے انہوں نے خود غلط کیا ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا جنہیں میں لے کے آیا ہوں اور آپ کی اچھی بات ہے آپ نے سوال کر دیا ہے تو اگر جان بچ کر کہ آپ نہیں لاتے یہ کرتے تو آپ بھی گناہ گا لیکن آپ معلوم ہو گیا ہے تو اب یہ کام نہیں کرنا ہے بلکہ جا کر تو ان کو نصیحت کرنا منع کرنا ہے میرے بھائی یہ پتھروں میں اس میں کوئی حائدہ نہیں اس کو اگر کسی دروازے سے دیوار سے جالی سے قابط اللہ کے غلاف سے یا اسی طریقے سے کہ اگر مقام ابراہم سے لگا دیا جائے اسے کوئی برکت نہیں ملی برکت اللہ علیہ وسلم مل کے عبادت کرے برکت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کی مطابق چلے برکت ملے گی قرآن مجید کی تلاوت کرے برکت ملے گی قصر سے درود شریف پڑھے برکت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے برکت ملے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنے سے برکت نہیں ملے گی قرآن چومنے سے برکت نہیں ملے گی مسجد کو چونے سے برکت نہیں ملے گی مسجد میں عبادت کرنے سے برکت ملے گی قابط اللہ کی پردے کو چونے سے برکت نہیں ملے گی قابط اللہ کا تواف کرنے سے برکت ملے گی سمجھنا ہے شریعت میں جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنا ہے اور شریعت میں جو ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا ہے ورنہ گناہ ملے گا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغیب عن سنتی فر زمینی جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا میرے سب کوئی تعلق نہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریقے پر ہم مسلوان پرچھنا چاہئے چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد چاہے امیر ہو چاہے غریب چاہے مری ہو چاہے عجبی کوئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر چھڑے گا تو وہ سوا پائے گا تو نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے گا گناہ پائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کا حکم دیا ہے کیا فرمایا اللہ رب العالمین وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو تم اگر اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطاعت کرو گے تو ہدایت کرو گے بول ہمارا اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہدایت کے علامت ہے ہدایت کی پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو طریقے پہ چلنا ہے مسلمان کو یہ نہیں کہ ان سب طریقے پہ چلنا ہے ان سب میں کیا فائدہ رکھا ہے سمجھ گئے نا اب دیکھئے اسی طریقے سے یہ یہ انگوٹھی ہے یہ اس کے اندر 999 نمبر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی نمبر لکھا ہوا ہے یعنی میتھمیٹک کا حساب ہی چکے نمبرات ہیں 230, 420, 560, 480 اور اس کو لوگ سمجھتے سے فائدہ ہوتا ہے بھائی اگر اس نمبرات سے فائدہ ہوتا ہے تو پوری میتھمیٹک کی کتاب رکھونا اپنے پاس فائدہ ملے گا کسی کالیس سے جاؤ میتھمیٹک کی کتاب دے ساتھ میں رکھنا ہے پریشانی سے میری دور ہوگی مجھے کوئی فائدہ ملے گا میری دکان میں فائدہ آئے گا میری آفیس میں فائدہ آئے گا میری گھر میں فائدہ آئے گا اب اس میں تھوڑے نمبرات لکھے ہیں دیکھئے تھوڑے نمبرات لکھے ہیں میتھمیٹک ہے یہ اس میں کیا فائد یہ مسلمان اس وقت کتنی جہالت پر چل رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترجمہ سے نہیں پڑھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضیث شریف ترجمہ سے نہیں پڑھا انہوں نے اسلام کو نئی سمجھا رہے ہیں اور یہ ہے وجہ کہ ان سب چیزے پر چلتے ہیں اور وجہ نہیں کی کہ وہ گناہ بات ہے تو مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اسلام کو سمجھ کر اسلام پر چلنے کی توضیح آمین رضاک اللہ